اور اللہ پاک نے اس حسی کو ایسا بنایا کہ جس کا سایہ بھی نہ تھا اس حسی کو ایسا بنایا کہ جس کا پسینہ مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر تھا اور اس نبی کو ایسا بنایا کہ وہ نبی اگر کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو اس کے بالوں سے مرتے دم تک خوشبو نہ جائے وہ نبی ایسا بنایا اللہ نے جس کا امت ہی ہمیں بنایا اور جس کی آمت کی خوشی کرنا اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا یہ وہ نبی تھا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہے جو اللہ کا مخلوق میں سب سے عظیم گروہ ہے سب سے محبوب گروہ ہے اس گروہ میں بھی جس کو منفرد اور یقتہ بنایا اس نبی کو اللہ نے اپنی یقتانیت پر دلیل بنایا اور اپنی وحدانیت پر دلیل بنایا کہ جو اس کو دیکھ لے جو اس کی شان کو دیکھے گا اس کو اندادہ ہو جائے گا کہ اس کو بنانے والا کیسا ہوگا اس شخصیت کو ایسا بنایا کہ اگر وہ کسی سے بیعت لے لے تو اس کی بیعت کرنے کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا اس نبی کی ایسی شان بنائی کہ کوئی اس کی اطاعت کر لے تو وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ نے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اس کی اطاعت ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنی ساری سلطنت ساری کائنات کا سلطان اور تاجدار اور بادشاہ ہمارے نبی آتا علیہ السلام کو بنایا اور اگر کوئی اس نبی کو اس ذات کو کوئی عذیت دے تو فرمایا قرآن پاک میں یہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس نبی کو عذیت دینا وہ اس کو عذیت دینا نہیں ہے وہ خود خدا کو جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کو عذیت دینا ہے اللہ پاک نے یہ کسی کے لئے مخلوق میں کسی کے لئے نہیں کہا صرف حضور کیلئے فرمایا کہ محبوب اگر کوئی آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کرے کوئی آپ کی غصاخی کرنے کی کوشش کرے کوئی آپ کا مزاق اڑانے کی کوشش کرے کوئی کسی جہد سے اگر آپ کی جو ہم نے آپ کو شان عطا کی ہے اِنَّا عَتَوِيْنَا تَلْقَوْسَر ہر شے کی کسرت عطا کی ہے اگر کوئی اس میں کمی کرنے کی کوشش کرے مزاق کرے تو فرمایا کہ محبوب آپ سے مزاق کرنے والوں کو نتیجے تک پہنچانا اور ان سے بدلہ لینا اس کے لئے ہم آپ کو کافی ہیں ایسا نبی اللہ نے بنایا اور پھر یہ ہماری بسمتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا ہمیں امتی بنا کر حضور کو یہ شان عطا کی فرمایا اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ وہ نبی ایسا نبی ہے جس کا امتی تمہیں بنایا ہے جس کو ہم نے اپنی کائنات کا سلطان بنایا ہے وہ نبی ایسا ہے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں وہ نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ان کے اوپر حریص ہے حریص علیکم بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْكُ الرَّحِيمِ اور وہ کتنا رحیم ہے تمہارے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا اَعْمَالُكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ فرمایا تمہارے جو اعمال ہیں میری امت کے اعمال ہیں فرمایا کہ وہ مجھ پر پیش ہوتے ہیں فَمَا وَجَدْتُ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهِ فرمایا جب مجھ پر پیش ہوتے ہیں اور اس میں جب میں خیر دیکھتا ہوں کہ میری امت کے لوگوں نے اچھا کام کیا ہے تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں فَمَا وَجَدْتُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ ذَالِكِ اِسْتَفَرْتُ اللَّهِ فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو مناسب نہ ہو تو میں اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور استقفار کرتا ہوں ایسا شفیق نبی اس کا ہمیں امتی بنایا اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی آمت کے چرچے کریں اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو حاصل ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے یہ بھی اس کی توفیق سے ہی کوشش ہے اور کوشش کے بعد نتیجہ بھی اس دنیا میں اسی کی توفیق اور اسی کی رحمت سے ملتا ہے لیکن یہ نصیب ہمارا جس میں ہمارا کوئی دخل ہی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس کے لیے کہا کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس کو اللہ پاک نے اپنی سلطنت کا سلطان بنا کر اس کے بعد اپنی سلطنت میں اپنی کائنات میں اس دنیا میں مسلمانوں کو اس کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ جہاں پر تم میرا نام لوگے جس نے اس سلطنت کو بنایا ہے اس کا نام لوگے اس کے ساتھ تم نے جس کو میں نے سلطان بنایا ہے اس کا نام بھی لینا ہے چاہے وہ کلمے میں ہو چاہے وہ آزان میں ہو اگر تم میری عبادت کر رہے ہو آخر میں صلات علی ذکری نماز تو صرف میری یاد کیلئے ہے وہ نماز بھی تب قبول کروں گا کہ ساری نماز پڑھ کر عبادت کر کر میرے حضور ہزاری نماز پڑھ کر جب دو زاموں بیٹھو تو میرے نبی پہ درود و سلام بیجو تب اس عبادت کو قبول کرو گا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کا چرچہ کریں حضور کی آمد کا ذکر کریں حضور کے خسائل اور فضائی بیان کریں اس موقع پر جب کوئی بدبق آقا علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کرے اور شان حضور کی تو کس نے گھٹانی ہے جب اللہ نے بڑھا دی اور یہ جو میں نے آئے کریمہ پڑھی جس میں اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو فرمایا اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِعِينَ کہ محبوب جو مضاق اڑانے والے ہیں آپ کی ذات کا ہم ہی آپ کے لئے کافی ہیں ان سے بدلہ لینے کے لئے یہ اس وقت فرمایا تھا اللہ پاک نے جب ابھی مسلمان ہزاروں میں بھی نہیں تھے اور اس وقت یہ فرمایا تھا اور یہ آج بھی ہے حکم اور کی قیامت تک کیلئے ہے اس وقت فرمایا تھا جب ہزاروں میں نہیں تھے اب تو مسلمان دو ہزار بیس میں ون پوائنٹ نائن بلین ہو چکے ہیں یعنی تقریباً چوبیس پچیس پرسنٹ پوری دنیا کی جو تعداد ہے اس میں مسلمان جو ہیں وہ پچیس پرسنٹ ہے اور اللہ پاک نے اس وقت فرمایا تھا اور یہ قیامت تک کے لیے ہمارا فرض کیا ہے ایسے مواقع پر جب کوئی آقا علیہ السلام کی شان میں وہ صافی کرنے لگے ہم پہلے سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنا شروع کر دیں ہم پہلے سے زیادہ حضور کی آمد کا جشن منانا شروع کر دیں ہم پہلے سے زیادہ آقا علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں ہم پہلے سے زیادہ آقا علیہ السلام کی جو شان ہے جو مدہت ہے حضور کی تعریف ہے اس کا چرچہ کرنے لگ جائے اور یہ چرچہ کیوں نہ ہو اس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ فضائل عطا کیے ہیں وہ عصاف عطا کیے ہیں کہ انسان بلکہ پوری مخلوق بلکہ چرند پرند جو مخلوق ہے حضور کی تعریف کرنے لگ جائے تو حضور کے کمالات بیان نہیں ہو سکتے کسی شاہر نے چاہب کہا تیرے عصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ کے یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے اپنی سلطنت کا سلطان بنایا تو سلطان جو ہوتا ہے اس کے پاس کمالات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ نے بھی جو کمالات حضور کو عطا کیے جو موجزات حضور کو عطا کیے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے اور سارے نبیوں کو جو موجزات عطا کیے تھے جو کمالات عطا کیے تھے وہ سب حضور کی جولی میں ڈال دیئے آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے موجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو مردہ وہ ہے جس کے اندر پہلے سے روح تھی تو وہ روح کو لٹا دیتے تھے اللہ کے حکم سے آقا علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیا کہ ایک تنہ ہے خجور کا خوش تنہ ہے جس کے اندر کوئی جان بھی نہیں ہے حضور نے اس کو مس کر کے اس کو زندگی بھی عطا کر دی اس کو گویائی بھی عطا کر دی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیا کہ انہوں نے اپنا عصا پتھر پہ مار کر اپنی امت کے لیے بارہ چشمیں جاری کر دیے اور آقا علیہ السلام کو موجزہ یہ دیا کہ عصا کی ذریعے پتھر پہ مارا ہو اور بارہ چشمیں جاریوں نہیں آقا علیہ السلام کو یہ موجزہ دیا کہ حضور نے اپنی انگلیوں مبارک سے چشمیں جاری کر دیے اور صحابہ اکرام پورے کافلے میں جتنے تھے سب نے اس پانی سے اپنی جو حاجت ہے وہ پوری کی اور بلکہ بعد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی رسول ہیں ان سے ایک تابعی نے پوچھا حضرت سالم نے جو تابعی تھے کہ آپ کتنے لوگ تھے کہ آقا علیہ السلام کی انگلشت مبارک سے جو چشمیں جاری ہوئے تھے وہ سب کفائد سب کو کفائد کر گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو لکفانہ وہ بھی ہمارے لئے کافی تھا یعنی کہ لاکھ بندے ہوتے تو حضور نے جو چشمیں جاری کیے تھے اس سے ہم سہراب ہو جاتے آپ حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھیں کہ سلمان علیہ السلام کو موجزہ کیا دیا وَلِسُلِيْمَانَ الرِّيْهَ غُدُوبُهَ شَارُونَ وَرَوَا هُوَا شَارُ کہ سلمان علیہ السلام کا موجزات میں سے یہ بھی موجزہ تھا کہ انہوں نے اگر سفر پہ ایک مہینے کی مصافت پہ جانا ہوتا تھا تو وہ ایک ہی دن میں صبح جاتے تھے اور شام کو واپس بھی آ جاتے تھے یہ سلمان علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ وہ ایک دن میں ایک مہینے کی مصافت پہ جانا بھی ہو جاتا تھا آنا بھی ہو جاتا تھا اور حضور کو یہ موجزہ دیا کہ حضور میراج کی رات ایک لمحے میں پوری کائنات کی سہر کر آئے یہ کیوں ہے سارا کچھ کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ پاک نے اپنی ساری کائنات پر اور جو جو عالمین ہیں اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام طریفے اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ جتنے جہان ہیں ان سب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مابوب ہم نے جو جو جہان بنائے ہیں ان تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے اس کے اوپر آپ کو سلطنت ہم نے عطا کی ہے تو یہ آقا علیہ السلام کے کمالات ہیں حضور کے خسائل ہیں جس کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس کو پہلے سے بڑھ چر کر اس کا بیان کریں آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں آقا علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں ان کو اپنائیں آقا علیہ السلام کو اپنی زندگی کے لیے عصوہ حسنہ بنائیں اگر ہم یہ عمل کریں گے تو جو آقا علیہ السلام کی غصافی کرنے والے ہیں حضور کی شان کٹانے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں مسلمان زندہ ہے وہ اپنی نبی کی اقدار کو ان کی اخلاق کو ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے ان کی باقی عمل کرنے والا ہے اور باقی اللہ پاک نے اس کا ذمہ لیا ہے یہ تو ہماری کچھ قسمتی ہوگی کہ نوکری قبول ہو جائے کہ اگر ہم حضور کی تعریف بیان کریں نہیں تو آقا علیہ السلام کی تعریف جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اللہ تو اس وقت سے حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے فرما رہا ہے یہ تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ اس کے تمام فرشتے آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں کب سے بھیج رہے ہیں اللہ پاک نے نہیں فرمایا جب سے اللہ ہے فرشتے کب سے بھیج رہے ہیں جب سے فرشتوں کو تخلیق کیا اور پھر ابھی آقا علیہ السلام کی شان دیکھیں آپ کہ ابھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں کیا تھا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کر کے ان سے مصاق اور پختہ اہد لیا اور وہ کیا لیا کس کے بارے میں لیا وہ اسی کے بارے میں لیا جس کو اللہ پاک نے اپنی سلطنت کا سلطان بنایا تھا اور اہد کیا لیا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے جو انبیاء تھے ان سے اہد لیا پختہ اہد لیا کیا لیا فرمایا کہ اللہ پاک نے جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے بعد تمہارے پاک وہ جو سلطان جس کو ہم نے اپنی سلطنت کا مالک بنایا ہے جس کو ہم نے بھیجنا سب سے آخر میں ہے لیکن تم سے آج پختہ اہد اس کے بارے میں آج لے رہے ہیں کہ وہ آئے گا تم سب کے بعد تو تمہارا کام کیا ہوگا جب وہ آئے گا تو اس سب کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس کتابیں سہائف ہم نے بھیجے ہوں گے تو تمہارا کام کیا ہے تمہاری ڈیوٹی کیا ہے لاتو منن نبی والا تنصرن نبی کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے ایمان کیسے لے کر آنا ہے دین کی مدد کیسے کرنی ہے ہر نبی اپنے اپنے وقت میں اپنے امتیوں کو جمع کر کے ان کو یہ وسیعت کیا کرتا تھا یہ ان کو تبلیغ کیا کرتا تھا ہر نبی کہ میرے بعد اگر میرے جانے کے بعد تمہاری زندگی میں وہ آخری نبی آ جائیں تو کہا کرتا تھا کہ ان پر ایمان لے آنا ان کے دین کی مدد کرنا اور بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ جو انبیاء علم السلام نے شستے فرماتے تھے لوگوں کو جمع کرتے تھے مجلس ہوتی تھی اور اس میں خطاب فرماتے تھے اس کے کچھ موضوعات ہوتے تھے اس مجلس کا اس گیدرنگ کا ایک ذکر اللہ پاک میں قرآن پاک میں بھی کیا ہے سورت السفر میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے گیدرنگ ہوئی اس گیدرنگ کا ذکر کیا اس میں ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایک بندے کو پکڑ کے کہہ دیا کہ بھئی میرے بات جو ہے ایک نبی آئیں گے نہیں فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ مجمع تھا کیونکہ ایک آدھا بندہ نہیں تھا تو اس میں خطاب فرمایا اس خطاب کا موضوع کیا تھا وہ بھی یہی آئیت بتا رہے ہیں اس خطاب میں اس گیدرنگ میں بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی لیکن اس کا مین جو ٹاپک تھا وہ اللہ پاک نے دو چیزیں عیسیٰ کریمہ میں بیان فرمائی وہ کیا دو چیزیں فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز یہ بتائی کہ پہلی چیز تو جان لو تو ان کے اللہ پاک کی طرف سے میں رسول بھیجا گیا ہوں کیونکہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تو پہلی میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کروں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور دوسری جو میری ڈیوٹی ہے جو ہر نبی کی اس وقت لگی تھی انہوں نے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کی اس کا ذکر اللہ پاک نے سایہ کریمہ میں بیان فرمایا فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے اور دوسری چیز یاد رکھو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِمْ بَادِسْمُ احمد اور دوسری میری جو ڈیوٹی ہے اور آج میں وہ ادا کر رہا ہوں یاد رکھنا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں میں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں اور ان کا نام کیا ہوگا نام بھی بتایا کہ ان کا نام احمد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے وہ جو وَعِذْا أَخَدَ اللَّهُ نِسَاكَ النَّبِي جِن وہ جو اہد لیا تھا اس کا ذکر کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ مجلسوں میں وہ گیترنگز کر کے مجمع میں آتھا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے تھے تو آج ہم اگر حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے ایک کی نہیں ہے سب کی ہے اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا کہ مستحب عمل تھا تو وہ حضور کی آمد کا ذکر کیا کرتے تھے نہیں یہ اللہ پاک نے ان کو تخلیق کرنے سے پہلے عالمِ ارواہ میں ان سے اہد لیا تھا کہ تم نے حضور کی آمد کا ذکر کرنا ہے اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں امت کو بھی یہ سبق دیا کہ اللہ پاک نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں اس کا چرچہ کیا کرو پھر فرمایا فرمایا اللہ پاک نے تم پر بڑا احسان کیا ہے مومنین پر کہ اس نے اپنا محبوب تم میں بھیج دیا ہے اپنا سلطان جس کو سلطنت کا سلطان بنایا ہے جس کو اپنی بادشاہت کا بادشاہ بنایا ہے جس کو اپنی کائنات کا تاجدار بنایا ہے اس کو تم میں بھیج دیا اور تم میں اس کا امت ہی بنا دیا یہ اللہ پاک نے تم پر بڑا احسان کیا ہے اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہیں حضور تشریف لائے اور مکہ میں تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے آقا علیہ السلام کے لئے اللہ پاک نے فرمایا جاں فرمایا کہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں وہیں پر آقا علیہ السلام نے فرمایا لِيَكُونَ اس وجہ سے آقا علیہ السلام ابھی مکہ میں ہی تھے تو دور دراز سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وفد آنا شروع ہو گئے تھے ان میں سے ایک وفد کا ذکر میں کر دیتا ہوں وقت کم ہے آقا علیہ السلام ابھی مکہ میں ہی تھے تو حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے اِنَّهُ مِنَ الْبَرَابِرَا وَفَدُوا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانی بِمکہ قبل الحجرہ کہ آقا علیہ السلام ابھی مکہ میں تھے حجرت نہیں کی تھی تو برابرا یہ جو نور تفریقہ ہے آپ کا وہاں سے بربر ہوا کرتے تھے وہاں سے وفد آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے اور سب سے بڑی بات کہ آقا علیہ السلام نے کبھی حضور گئی نہیں تھے نہ ان کی لینگویج کبھی حضور نے سنی تھی لیکن فرمایا وَقَلَّمَهُمْ بِلْلُغَتِهِمْ الْبَرْبَرِيجَا آقا علیہ السلام نے ان سے انہی کی لینگویج میں بات تھی حضور کو کیسی لینگویج پتہ لگ گی ظاہر بات ہے کہ حضور ساری کائنات کے سلطان ہے تو حضور کو زبانیں بھی پھر ساری کائنات کی سکھائی گئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہم جب بھی کسی رسول کو بھیجتے ہیں جس قوم کی طرف بھیجتے ہیں اس کو وہ زبان سکھا کے بھیجتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تمام جہانوں کیلئے رحمت بنایا ہے تو یقینی بات ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تمام جہانوں کی طرف بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام جہانوں کی حضور کو جو لغات ہیں جو لینگویجز ہیں وہ بھی سکھائی ہیں آگے صرف انسانوں کی بات نہیں ہے آگے آپ دیکھتے جائیں گے کہ کس کس زبان کو حضور جانتے تھے اور پھر آقا علیہ السلام کے بارے میں حرقلِ روم امام بخاری نے کتاب جب آقا علیہ السلام کے خسائل سنیں حضور کے فضائل سنیں حضور کے اخلاق کے بارے میں اس کو پتہ لگا تو اس نے ایک جملہ بولا حضرتِ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے وہ ادھر تھے تو انہوں نے یہ بات حضرتِ ابنِ عباس کو بیان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس حرقلِ روم نے جو بادشا تھا پورے روم کا اس نے کہا فَإِنْكَانَ مَا تَقُولُ حَقًا کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ نبی جو ہے اس کے یہ فضائل ہیں اس کے یہ اخلاق ہیں وہ یہ یہ دعوت دیتا ہے وہ اس اس چیز کے بارے میں لوگوں کو کہتا ہے کہ کرو اور اس اس چیز کے بارے میں کہتا ہے نہ کرو اگر تو تم سچ بات کہہ رہے ہو تو یاد رکھو فَسَيَمْنِكُمَوْدِيَا قَدْمَيَّحَاتَئِن کہ جہاں میں کھڑا ہوں ایک وقت آئے گا کہ وہ اس جگہ کو بھی حاصل کر لے گا اور اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو پچھلی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے کہ ایک نبی ہوگا جو پوری کائنات کا سلطان ہوگا پوری کائنات کا سلطان ہوگا اس وجہ سے اس نے پڑھا ہوا تھا اس کو پتہ لگ جیا تھا کہ آج تو وہ مکہ میں ہے اور لوگ جو ہیں اس کے ماننے والوں کو عذیت دے رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں کیونکہ اس نبی کی شان یہ ہے پچھلی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک اس نبی کو ساری سلطنت کا سلطان بنائے گا اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ایک آئے قریمہ میں اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اہل کتاب کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا فرمایا یہ لوگ یہ جو نبی امی نبی ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں ان کا ذکر یہ لوگ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں پڑھتے ہیں اور کس حد تک ان کتابوں میں حضور کا ذکر تھا اور کس حد تک ان لوگوں کو پتہ تھا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی جو صورت تھی کہ حضور کا چہرہ کس طرح ہوگا وہ کیسے چلتے ہوں گے ان کے کیا کیا فضائل ہوں گے انہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سن سن کے سن سن کے آقا علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی امام ابو نعیم اسفہانی وہ اپنی کتاب دلال النبوہ میں بیان کرتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے سفر پر تھا اس وقت جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو میں شام کے سفر پر آیا تو ادھر کچھ لوگوں نے ان کو جب پتہ لگا کہ میں مکہ سے آیا ہوں تو مجھے لے گئے اپنے ساتھ ایک گرجہ گھر میں اور کہتے ہیں تم یہ بتاؤ تم مکہ سے آئے ہو سنا ہے ادھر کسی نے اعلان نبوت کیا ہے کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو تصویریں تمہارے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر کافی ساری تصویریں تھی تو مجھے کہا کہ انہوں نے ہاتھ سے بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ان میں بتاؤ کہ ان میں وہ نبی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے تو کہتے ہیں میں نے گھوڑ سے دیکھا تو اس میں تو تصویر آقا علیہ السلام کی نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے وہ میں نے بتا دی ہے کہ نہیں ہے مجھے وہ ایک اور جگہ پہ لے گئے اندر اور کہا کہ اب بتاؤ اس سے بھی زیادہ تصویریں تھیں کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے آقا علیہ السلام کی تصویر دیکھی اب آقا علیہ السلام کی تصویر ان کے پاس کیسی آئی انہوں نے کیسے سکیچ کر لی سکیچ اس کا بنا لیا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھے آ رہے تھے وہ اپنے انبیاء سے سنتے آ رہے تھے اس حد تک ان کو معرفت تھی جس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ اللہ دین یعرفونہو کما یعرفونہ ابنا آہن کہ وہ آقا علیہ السلام کو اتنا پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اولاد کی جو شناخت ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو ہوتی ہے تو اتنا پہچانتے تھے تو آقا علیہ السلام کی جو آمد کا ذکر ہے وہ کرنا انبیاء علیہ السلام کی اپنی سنت ہے اور یہ وہ ڈیوٹی دی ان کے اوپر جو اللہ پاک نے ان سے اس عہد میں لی تھی اور وہ کرتے آ رہے تھے تو ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے اور اس کو کیا کیا شانے اتا کی اس نبی کو پھر آقا علیہ السلام کے پاس کیونکہ تمام عالمین کے لیے بنا کے گئے تو آپ کے لیے بڑی تاجیب خیز بات ہوگی ایک روایت جس کو امام ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں بیان کیا کہ آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں جب تھے حضور کے وسال سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اس ایک دن میں ایک ہی دن میں حضور کے پاس دو وفد آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جو دو وفد آئے ان میں سے ایک وفد فرمایا وافد السندھ فرمایا وہ سندھ سے آیا تھا سندھ پاکستان سے اور ایک وفد فرمایا وافد الافریقہ ایک افریقہ سے آیا تھا تو آقا علیہ السلام کی جو سلطنت ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہے میں بالکل مختصر ایک ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی جو سلطنت ہے جو حضور جس پر باتشاہت کر رہے ہیں حضور کو جو جو زبانے سکھائی گئی ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں وہ صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ جنوں پر بھی ہیں آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ مدینہ سے باہر حضور تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے ساتھ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک جن تھا جو انسانی شکل میں آیا ہمیں تو بعد میں پتا لگا تو وہ انسانی شکل میں آیا تو حضور نے اسے پوچھا سوال کیا تم کونسی جن کے گروہ میں سے ہو کونسے قبیلے سے ہو تو اس نے آگے سے اپنا نام بتایا اور نام کیا بتایا اس نے کہا کہ وہ ابلیس کا پڑکوتا تھا تو حضور نے فرمایا کہ صرف دو واسطے ہیں تمہارے اور اس میں تو انہوں نے کہا جی حضور میں اس میں بچہ تھا جب حابیل اور قبیل کے لڑائی ہوئی تھی اور میں ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان لائیا اس کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا اور آگے اس نے کہا فَعَلَّمَنِيَ الْإِنجِّينَ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی اور انہوں نے ایک مجھے حکم دیا تھا وہ آپ کے پاس لے کر آیا انہوں نے کیا حکم ہے کہا کہ قَالَلِي عِيسَى اِن لَقَيْتَ مُحَمَّدًا فَقْرًا عَلَيْهِ سَلَامًا مِّنِّكِ کہ تمہاری اگر ملاقات وہ سلطانِ کائنات آقا علیہ السلام سے ہو تو میرا سلام عرض کر دینا تو آقا علیہ السلام سے پھر اس نے کہا کہ حضور مجھے کچھ قرآن سے سکھا دیں اور حضور نے اس کو کچھ صورتیں قرآن پاک کی آخری صورتوں کی تعلیم دی تو جن جو ہے بلکہ عراق سے ایک بارہ ہزار کا گروہ جنوں کا وہ ایک دن میں آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے اسلام قبول کیا اور جنوں کے واقعات تو قرآن میں صورت احقاق آپ اٹھائیں صورت جن اٹھائیں وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا کرتے تھے اور پھر آخر میں سے پیسہ بھی نہیں ہے بلکہ فرشتے کس طرح حضور کی خدمت کیا کرتے تھے حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ جو فرشتے تھے آقا علیہ السلام جب چھوٹے تھے پنگوڑے میں تھے تو پنگوڑوں کو ہلاتا کون تھا وہ فرشتے ہلاتے تھے اور حضور کا جو جھولا تھا جو پنگوڑا تھا اس کو ہلایا کرتے تھے اور پھر آقا علیہ السلام کا ایسا نہیں ہے جو حضور کی سلطنت حضور کی پاور اللہ پاک نے جو ان کو عطا کی ہے وہ صرف دنیا میں کی ہے نہیں آپ اگر نباتات جو ہیں جمادات جو ہیں اگر ان کے واقعات آپ پڑھیں تو آقا علیہ السلام کے وہ بھی غلام نظر آتے ہیں حضور کے ماتحد نظر آتے ہیں حضور کبھی خود حکم نہیں کسی صحابی کو کہہ دیں کہ فلا درق کو بلال آؤ وہ اپنی جڑے چیرتے ہوئے حضور کے پاس آیا جائے کرتا تھا آقا علیہ السلام یہ نہیں کسی زمین پہ حضور کو سلطنت ہے نہیں آسمانوں پر حضور انگوش سے اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا پنگوڑے میں حضور تے حضرت عباد حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ آپ پنگوڑے میں تھے میں نے دیکھا کہ آپ اونگلی کا اشارہ یوں کرتے تھے تو چاند آپ کے ساتھ کھیلتا تھا اور ہیلا کرتا تھا اور پھر آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام جمعہ اشارت فرما رہے ہیں جمعہ کا خطبہ اور کہت ہے کہت سالی ہے تو ایک شخص اٹھا خطبے کے دوران اس نے کہا کہ حضور دعا فرما دیں جانور مر رہے ہیں کہت سالی ہے اللہ پاک بارش کر دے آقا علیہ السلام نے اسی ٹیم دعا کر دی صحابہ فرماتی ابھی حضور نے دعا کی ہم نے دیکھا کہ ایک بادل نمودار ہوا اور وہ بڑھتا بڑھتا ہمارے جمعہ کے خطاب کے دوران ہی اتنی موصلہ دار بارش ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی داڑی مبارک گیاں وہ بھیگ گئی اور جمعہ پڑھ کے چلے گئے اور پھر ایسی بارش ہوتی رہی کیونکہ حضور نے دعا کی تھی وہ ہوتی رہی اور پورا ہفتہ ہوتی رہی اب اگلے ہفتے وہی شخص کھڑا ہوا اس نے کہا حضور اب تو ندین آلے بہ گئے ہیں تو آپ دعا فرمائیں کہ اب یہ بارش ختم ہو جائے اب آقا علیہ السلام کی آپ پاور دیکھیں حضور کا موجزہ دیکھیں حضور کی اللہ کی سلطنت پر جو پاور ہے جو گریفت ہے جو پاور اللہ نے دیا وہ کیا ہے تو حضور نے کیا فرمایا اسی ٹائم فرمایا ان بادلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بادلوں ہمارے اوپر سے چھٹ جاؤ ہمارے ارد جر جا کے برسو صحابہ فرماتے ہیں اسی ٹائم ہمارے اوپر سے وہ بادل جو ہے چھٹ گئے اور سائٹ پہ جا کے پہاڑوں پر برسنے لگ گئے یا آقا علیہ السلام کی سلطنت اس سلطنت کے سلطان ہے حضور جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی جو سنا سنایا اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آقا علیہ السلام کی تعریف پہلے سے بڑھ کر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضور کے اخلاق اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محترم علماء عثمان العزری صاحب نے خطاب فرمایا ہے حضور علیہ السلام سلطان کائنات ہیں